بہت سارے موضوع بولا ہوں میں تو الگ الگ تو جن کو جو اچھی لگی حضرت یہ بھی بولنا یہ میری بہنیں ہیں اللہ اللہ ان کو بھی اتنا دے اتنا دے ان کے دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے آمین وہ بات الگ ہے عورت کا پیٹ نہیں بھرتا چل دی سمجھے نزاکت علی صاحب معلوم ہے نا کہہ رہا ہے جی سمجھے پیٹ نہیں بھرتا ہے پانچ جوڑی کپڑے بکسے میں رکھے ہوں پھر بھی نئے بنائے گی وہ کہہ گی کیوں کپڑے تو تھے وہ پہنوں گی سڑ ہوئے اس میں دو فورٹو تو کھج گئے اب کیا پہنوں گی اور باز باز تو یہ کہتی اللہ کی بندی اس گھر میں مجھے سات سال رہتا ہوئے ہو گئے ایک دن کا گھنکہ پیار نہیں ملا اور تین چار بچے کھیل لیں انداز تو لگاؤ حالات تو دیکھو مگر سب ایک سی لائیا کچھ ایسی بھی ایزار سنو ایک لڑکی توجہ رکھنا میری پانچ وقت کی نمات پڑتی تھی اگر کھاتی تھی تو سیدہ فاطمہ کا ڈنگ پیتی تھی تو سیدہ فاطمہ کا ڈنگ سوٹی تھی اٹھتی بیٹھتی فاطمہ کا ڈنگ اس نے منت مانی دعا کی اے اللہ میری شادی اگر ہو تو ایسے سے ہو جس کے سینے میں قرآن ہو جو حافظ قرآن ہو مگر اتنی شرمیل اتنی اچھی اتنی پاکیزہ اللہ دعائیں مانگ رہی ہے باپ نے اس کا ایک جگہ رشتہ کر دیا وہ لڑکا حافظ نہیں تھا اب اس نے باپ کی بات کو پلٹا بھی نہیں کیونکہ آج کے دور کی ہوتی تو پلٹ دے تھی پلٹنے کا نمبر ہی کہایا پہلے سے پلٹ ہوئی تھی یہ موبائل اچھے کو تھوڑی جلا گئی امہ اببہ کو باد میں پتہ جلدہ گیا رشتہ ہو گیا یا نہیں مگر وہ لڑکی باپ نے پوچھا بیٹا میں تمہارا وہاں پہ رشتہ کر رہا ہوں تم رضا مند ہو کہا جی اببہ جہاں آپ راضی ہو باپ سے کیسے کہے دیندار لڑکی تھی مگر دل میں تمنہ رہ گئی آرزو رہ گئی اللہ اللہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی نکاؤ گیا رشتہ کے بعد لڑکی رخصتوں کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی جیسے ہی شوہر کے گھر گئی دل میں وہی بے قراری رات ہوئی شوہر آیا پاس میں کہا بولو شوہر نے باتیں کی بی بی بولی اب تو میں تمہارے نکاح میں ہوں سر سے لے کے پاؤں تک تمہارے حوالے ہوں مگر میری ایک تمنا تھی وہ تمنا پوری ہوئی نہیں میں دعائیں مانگتی تھی مگر میں تاجب میں ہوں کہا کیا کہا میں نے ایک جگہ تقریر میں سنا تھا بیان میں سنا تھا کہ جو لڑکی رات کو تین مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے سیدہ فاطمہ نے بھی یہی کہا ہے مگر میں تو پڑھ پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی میری دعا قبول نہیں ہوئی اللہ کی جو مرضی میں اسی میں خوش ہوں جب شوہر نے یہ بات سنی شوہر کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا مجھے اتنی شریف لڑکی ملی اتنی شریف بی بی ملی اور آج تمہیں اللہ ماف کرنا تم جو موبائلوں پہ باتیں کر رہے ہونا اگر کنجڑی بھی مل گئی نا کنجڑی مو پہ وہی لالی پورڈر کریم بعض بات اتی تیز لالی لگاتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے خون پی کے آ رہی ہے بی ہنسے ہی جو دارے ہیں اتنی تیز لالی ہوتی ہے اچھی بھی تو نہیں لگتی اس پہ اور بعض بعض تو اب تو کالی چلے یہ نیری کالی جیسے ہے کوئلے کھا گا رہی ہے کوئلے ہاں ہاں اور اس کا شوہر اگر نئی نئی شادی ہوتی ہے شوہر لے جاتا ہے تو سوڑ باتاشے وہ جو کھا رہی ہے تو اتتا مو پھیلائی ریج کی طرح ہے مو پہلا کئی ہوت پہنے لگتا ہے مو ٹیڑا کر گا گھنپ سے اندر مو بنانے رہے ہیں وہ نئی چینل والے کھیچ لگیں فوٹو سمجھ مہاری بات اے زہالات تو بات تو باتیں کرنے لگے اور اب بس اسی سے باتیں کیا کھایا کیا پیا اسی میں زندگی امہ سے آپ کہنا ہے امی امی بولی ہاں ہاں بتا بولی میں وہاں رشتہ کروں گا امی بولی نہیں وہاں نہیں ہوگا وہاں گھرانا اچھا نہیں اس کا گھر جانے کتنے لوگ آتے جاتے ہیں اس کا اببہ شرابی ہے یہ وہ اسے گھر کی بچی آوارا اب چوے مارنے کی دوہ لیے گھوم رہا ہے امی کو سلفاز کی گولییں دکھا رہا ہے کھاؤں گا اور مر جاؤں گا اب دھمکییں دے رہا دھمکییں امی جو تھی نے بیچاری ڈر کے مارے بولی اچھا ایسا کر مجھے تین مہینے کا ٹائم دے دے امی کو معلوم تھی کہ ام میں کسی میاں کو ڈھوڑوں گی تین مہینے میں کام میاں سے پلٹ پالوں گی کوئی نہ کوئی ذہن سمجھے اب وہ جو تھی تین مہینے کے بولا ٹھیک ہے اب امہ گھومتی پھر رہی ہے میاںوں کے پاس اور بعض بعض میاں بھی اتا بڑا ڈکیت ہے اللہ مہینے وہ گھوم رہی ہے اس چکر میں کہ میرے بیٹے کا ذہن پلٹ دے اور میاں اس چکر میں دکان لگایا ہے بڑا کہ میرے حالات پلٹ دے کوئی ایسا مل دے دونوں چکر میں ہے تم کیوں موٹھا کر رہا تم کو میاں تھوڑی ہو بھوالے سمجھ میں آرہی بات یا نہیں بات بلکل سجی ہے اللہ کے بندے اگر تم سے دس ہزار مانگ رہی آٹھ ہزار میں اتنا پہنچا ہوا ہوتا تو تم سے مانگتا ہی کیوں بیٹا مجھے دے رہا یا انہیں دے رہا سر میں تمہاری دعوت کروں اور دعوت کرنے کے بعد بکرہ مرغہ انڈے سب کچھ بناوں اور جب تم دسترخان پہ بیٹھو دونگا اٹھا کے پھیک دوں گے لے تو کیسا لگے گا تمہیں سمجھے پھول وغیرہ اولاؤ تو ایسے نوٹ یہی تک رہیں لیکن توجہ اب اممہ ڈھونڈ دی بھی رہی میاں ہاں میرے بیٹے کا ذہن پلٹ دو جو صحیح میاں ہیں وہ تو خیر میاں ہیں تو وہ پیسے نہیں لیں گے وہ دعا کریں گے یا کوئی تعویز دے دیں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا میں نقلی میاں کی بات کر رہے ہوں سمجھے میاں ہے اور عورتیں ٹانگے دھواری ہیں ٹانگے پل پلا کر دیا گوشت میاں کا دھواتے دھواتے سمجھے عورتوں نے وہ کہہ رہی اببہ وہ کہہ رہی آہ اور سوار سوار وہ کہہ رہی اببہ وہ کہہ رہی آہ بڑی مصیبت ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ مریدہ کا پیر سے نکاح ہے نکاح شریعت مصطفیٰ میں نکاح جائز ہے نکاح جائز اگر کوئی پیر مریدہ سے نکاح کرنا جائے تو شریعت میں نکاح جائز سمجھ میں آرہی نہیں پیر سے مریدہ کا پردہ ہے پردہ اور وہ ٹانگے دباریا یہاں تک گوشت پل پلا کر دیا میرا ایک مشورہ ہے میری بہنوں سے بہت دوالی ٹانگے اب اگر ایسا کوئی میاں مل جائے نہ دو چار مل کے گلہ دوارڑھا لو بس معاملہ ختم ہی کر دو اب یار حالت خراب کر رکھی ہے اللہ اللہ خور کرو وہ لڑکی کہنے لگی میں نے ایسے ایسے سنا تھا سورہ واقعہ اگر جو تین مرتبہ پڑھ لے دعا قبول ہوتی ہے شوہر کی آنکھوں میں آسو آگئے اور کہنے لگا مولا تُو نے مجھے اتنی نیک بی بی عطا فرمائی شوہر بولا میری بی بی سنو انشاءاللہ میں تمہاری یہ تمنہ پوری کر دوں گا میں یہ آرزو پوری کر دوں گا بی بی کہنے لگی ہم میں کسی سے نکاح نہیں کروں گی تمہارے نکاح میں آگئی وہ کہنے لگا میں بھی نہیں چھوڑوں گا پھر کیسے تمنہ ہوگی کہ انشاءاللہ میں اس وقت تمہیں ہاتھ لگاؤں گا جب میں حافظ قرآن ہو جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جو حافظ قرآن بن کے آؤں گا اللہ کیا تمنہ پائی اور ہمارے یہ جتے لڑکے ان کے بال ایسا جہاں سر پہ نویلہ بیٹھا نیولہ نیولہ بیٹھا ہوا ادھر سے ٹکلا اور یہاں سے جھبرا سمجھے ایسے ایسے کٹ کری بچھو بچھو کیا ہو گیا ہماری قوم کو اس نے بی بی سے کہا سنو تمہیں سبر کا دامن پکڑنا پڑے گا میں گھر سے چپ کے سے نکلوں گا گھر والے بیسے تو بھیجیں گے نہیں مگر تمہیں لوگ تانہ دیں گے کہ لڑکی سے ناراض ہو کے بھاگ گئے لڑکی نے کچھ کہہ دیا لڑکی کتنی بری ہے کتنی کیسی اگر نئی نئی شادی ہو جائے اور اس گھر میں اگر مرگی بھی مر جائے تو عورتیں کہتی ہیں ارے اس کے پیرے اچھے نہیں نکلے بھئی پیرے یہ پیرے میری سنو آج تک نہیں آئے اگر مرگی نے انڈا بھی نہیں دے یعنی انڈا ٹائم سے تو باز یہ بی بی ٹھیک نہیں ہے کوئی نہ کوئی تابیز کرا کے لاؤ اب گھر میں پانی چھڑکا اور یا صبح شام صبح شام بدہ مرگی انڈا نہیں دے رہی اور بھو کی آگئی اگر اچھی بھو نا مسلح پہ بیٹھ کے تھوڑی دیر تصویح پڑھنے لگے نا تو ساس کیا کہہ دی ہاں بھو تھوڑی ہے جادو گرنی ہے جادو گرنی سب کو پڑھ پڑھ کے کھلا رہی ہے اور اگر لڑکے نے اگر کہنا مان لیا تو بنجا غلام تجھے وہ پھونک مار دی تیرے اوپر بھی ہو گیا کام بیچارے کہاں جائے اللہ اللہ سنو وہ لڑکہ بولا تم برداشت کرو تو سنو بہت زیادہ میری بہنیں بھی تمہیں کہیں گی ماں بھی کہیں گی مجھے پتا ہے مگر برداشت کرنا ہوگا انشاءاللہ میں تمہیں اس وقت ہاتھ لگاؤں گا جب حافظ قرآن ہو جاؤں جاؤ تمہاری یہ تمنہ میں پوری کروں گا جب مجھے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے تو انشاءاللہ میں بھی پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اور آج کے بعد میں بھی ایسی بنوں گا وہ لڑکہ فجر سے چپ کے سے گھر سے گھایا اب گھر میں تو دھنڈا ہوئے پڑ گئے کہاں گیا اس سے پوچھا کہاں گیا اب وہ چپ تو کوئی بولے ڈائین ہے ڈائین کھا گئی ہوگی یار ایک بہو کو کس نظریہ سے دیکھا جاتا ایک بہو کو کس نظریہ سے دیکھا جاتا کسی نے کہا کہ لڑکے کو ہڑپ گئی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کوئی کچھ بولا کوئی کچھ بولا مگر وہ چلا گیا ایک قاری صاحب کے پاس گیا روتا ہوا ادھر بی بی رو رو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے اسے بیچاری کو تانے ملنے عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کریں اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا اے اللہ میرے کہنے پہ میرا شوہر نکل گیا بڑا نیک انسان تھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی قسمت سے حافظ نہیں ہوا تھا مگر میرے کہنے پر چلا گیا رو رو کر کے وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے کہہ رہی ہے اے اللہ اے اللہ میں نے کھانا نہیں مانگا پینا نہیں مانگا میرا کچھ بھی بن جائے مگر میرے شوہر کی حفاظت کرنا وہ میرے کہنے سے نکل کے چلا گیا اے اللہ تو قدم قدم پہ اس پہ حفاظت کرنا سیدہ فاطمہ کا واسطہ مولا کائلات حضرت علی کا واسطہ وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے آج کی لڑکیاں ایسی کاؤں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو ارے تم جانتے ہو توجہ رکھو بولو مد بٹا تم جانتے ہو سب لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں باز باز ایسی ہوتی ہے نا جہاں تمہارا پسینہ ٹپ کے وہ اپنا خون لگا دے گی خون مگر تم صحیح اس کا حق تو ادا کرو ہم لوگ تھکے ماندے شائر صاحب ہے یہ سب لوگ علمہ جاتے ہیں تھکے ماندے سمجھے تمہیں ایسے لگتا ہے کہاں کہاں جاتے ہیں ہم بدیس بھی جاتے ہیں دور جاتے ہیں کہاں کہاں بڑے بڑے ایسے راستوں سے تو معلوم ہے ہم لوگوں کی بیویاں مسلحے پہ رویا کرتی ہیں رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں انہی کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں ہماری ماں کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں ہمارے باپ کی اور تم جیسے لوگوں کی دعائیں اثر کرتی ہیں ورنہ ہمارے پاس ایسا کہاں پتا کر دیا اگر فون کر دیا کہ میں دو بجے پہنچوں گا تو ایک بجے سے بیچاری جگتی رہتی سمجھے بھلے گالی میں کچھ دیر ہو جائے راستہ خراب ہو جائے فجر کے ٹیم ہم پہنچ رہے ہیں تب تک کب سے جاگ رہی ہو کہ پھر میرا دل نہیں لگا تو میں آپ کی تقریر سننے بیٹھ گئی دل نہیں لگا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی یہ ساری چیزیں ہوتی تو اب بتا اس شوہر سے کیا دعائیں نہیں نکلیں گی ساری ایک سی نہیں ہوتی ہے اللہ اللہ اس کو تانے بھی مل رہا ہے کھانا دیا جا رہا ہے لیکھا لے بہنیں آ رہی ہیں بہنیں نئی بھابی نیا گھر اس کو محبت اور پیار کی ضرورت تھی مگر جیسے کتے کو کھانا دیا جاتا ہے ایسی پھیک کر ڈال دیا بیچاری کھا رہی ہے قدم قدم پر رو رہی ہے کیا کوئی تمنا کرنا بری بات تھی وہ لڑکی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے محولا مجھ سے اور بڑا امتحال مت لینا اے اللہ میرے شعر کی فعضت کرنا خالہ آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے پھپو آ رہی ہے وہ سنا رہی ہے محلے میں چھرچے ہونے لگے باتیں ہونے لگیں ایسی بو نہیں دے کی پہلی رات میں لڑکا غائب اللہ وہ ادھر قاری صاحب کے وہاں پہنچا خط لگ گیا تھا خط کہ مجھے کوئی دھونڈے نہ تلاشے نہ میری بی بی کا کوئی قصور نہیں ہے میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اتفاق سے جب اس کی بہنوں نے اس کا بستر ڈھونڈا تو بستر کے نیچے وہی خط نکلا جب پڑا تو پھر یہ ملا رہا ہے ریٹنگ کے دیکھو اسی نے لکھا ہوگا اسی کا لکھا ہوا ہوگا مگر جو کلاس میں اس کی بہن اس کے ساتھ پڑھتی تھی اس نے کہا نہیں یہ بھئیہ کی ریٹنگ ملاو کوپی سے یہ بھئیہ کی ریٹنگ اللہ اللہ وہ لڑکا مدر سے گیا اور دل میں روتا روتا جا رہا کر ہے اے اللہ میری بی بی کیسے تانے سنتے ہوگی میری بی بی کو کتنی پریشانیاں گزرتے ہوں اے اللہ حفاظت کرنا قاری صاحب کے پاس گیا آنکھوں میں آسے قاری صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں کہا تم اتنے بڑے کیسے حافظ بنو گے کہا میں جان لگا دوں گا لیکن حافظ بنوں گا یہ بتاؤ کتنے دن میں بن جاؤں گا کہا تین سال میں بنو گے تم نے قرآن پڑھ لیا تو تین سال میں بنو گے کہا تین سال تک اسے ایک دن لوگ جینے نہیں دیتے ہوں گے ایک مہینہ کیسے جئے گی اللہ اللہ کہنے لگے قاری صاحب کچھ کم کر لوگا اس سے کم میں میں نہیں کہا اس مدرسے میں جاؤ کہا میں دن و رات یاد کروں گا ایک قاری صاحب تیار ہوگا تم دن و رات میرے ساتھ رہو گے پڑھاؤں گا سنوں گا سناؤں گا تو ایک سال میں کرا دوں گا پان سو چالیس رکوع تو میں یاد کرا دوں گا قرآن پاک کے پان سو چالیس رکوع ہوتے ہیں اللہ 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 وہ کہنے لگا قاری صاحب ایک سال تک تو میری بی بی کو میرے گھر والے نوچ کے کہا جائیں گے گاؤ والے اور میں نے واحدہ لے لیا کہ بتانا مت کیسی کیسی اسلام کی شہزادیاں کیسی کیسی لڑکیاں اللہ ادھر لڑکی رو رو کر کے دعائے کر رہی ہے اللہ ابھی تک تو میں پریشان تھی میرے ساتھ ایک شریف لڑکا پس گیا وہ میرا شہر ہے اے اللہ میرے شہر کی حفاظت درما رات و رات مسلحے پہ رو رہی ہے ایک فقیر آیا اور اس سے ٹکرا گیا اسی لڑکے سے کہنے لگا جا تجھے اگر حافظ بننا ہے تو مدر سے مت جا بلکہ عبدالقادر جی لانی بڑے پیر کے پاس چلا جاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلح کے علا حضرت علماء اہل سنت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہا جاؤ ان کے پاس چلا جاؤ سیدھا گیا قدموں پہ گر گیا آج تین دن ہو گئے میری بیبی نے پتہ نہیں کھایا ہوگا بڑے پیر بولے میں نہیں بلایا تجھے سبحان اللہ بڑے پیر بولے یہ تیری بات نہیں ہے بلکہ تیری بیبی جو میری دادی سیدہ فاطمہ کا واسطہ دے رہی ہے میرے خاندان کربلا والوں کا واسطہ دے رہی ہے تو میں اس خاندان کا ایک شہزادہ ہوں مجھے گوارہ نہیں تو بھٹکتا پھرے بول کتنے دنوں میں حافظ بنے گا سبحان اللہ بول کتنے دنوں میں بنے گا یہ کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں بیٹا بات نہیں کمیٹی والے جلسہ کرتے ہیں روپیہ روپیہ دددس سو سو روپے پچاس پچاس روپے پان پان سو روپے کھٹا چندک باز باز آدمی کچھ بھی موں میں آئے بول دیتا ہے مگر کیسے برداشت کرتے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ صرف نبی کی محبت میں کر رہے ہیں پتہ نہیں جس دن قبول ہو گئے ہے نا تم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا سبحان اللہ تم کیا سمجھ رہے ہو اسے معمولی سمجھ رہے ہو اسے معمولی سمجھ رہے ہو پیارے اچھی عادتیں بناو بڑے پیر بولے بول کتنے دنوں میں حافظ قرآن بنے گا کہنے لگا سرکار میں تو چھ مہینے بھی رک جاؤں مگر بی بی کا کیا ہوگا بولے کم سے کم بتا کہا سرکار ایک مہینے میں بڑے پیر بولے بھی زیادہ ہے کم کرو کہنے لگا حضور یاد بھی تو کرنا پٹائی بھی تو ہوگی بڑے پیر بولے بھی یہ مت دیکھے یاد کون کرے گا یہ دیکھ یاد کون کرائے گا سبحان اللہ کون تھے وہ بولو نا بڑے پیر غوثِ آزم وہاں کیا مرتبہ غوثِ بالا تیرا بولو یا غوثِ المدد اگر کسی کے اولاد نہ ہونا اور غوثِ پاک کو نام لے کے آج دل میں تمنا کر کے بیٹھ جائے کہ انشاءاللہ نبی کے بچوں کا صدقہ مجھے اولاد کی شکل میں مل جائے تو آنے والے سال کو میں بھی غوثِ پاک کا ذکر کراؤں گا ہم نے تقریروں میں کہا تو دسو بیسو لوگ ایسے ہوئے جن کے گھر میں آج بچے کھیل رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو ڈاکٹروں نے حکیموں نے منع کر دیا تھا اللہ پیار سے کہنا وہاں کیا مرتبہ اے غوث غبالا تیرا اوچے اوچوں کے سروں سے قدمالا تیرا بولو یا غوث المدد یا غوث المدد کیا دبے جس پہ ہمایت کا اوپا جا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کھتا تیرا سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ڈاکٹر صاحب ہے ہے نہیں ہاں ملاقات ہوئی دی میرے بھی اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے گا کعب کا تواب بولو نا سبحان اللہ سارے اکتاب جہاں کرتے گا کعب کا تواب اولیاء کعب کرتا ہے تواب دربالا تیرا کعب کرتا ہے تواب دربالا تیرا بڑے پیر بولے اب تو اپنے آپ کو مت دیکھ اب مجھے دیکھ ایک مہینہ زیادہ ہے تھوڑا کم کر لے تھوڑا سہارا مل گیا کہنے لگا سرکار پندرہ دن میں ہو جاؤں گا کیا کدنے دنے والا پندرہ دن یہ ان کی فرمائش تھی یہ میرا کون میں کہا کہ گئے تھے کب وہ بھی سنا دی ہو اس سے پتا اقرار بھائی اقرار نام ہے نا اس سے پتا چلتا نا کہ تم لوگ تقریریں سنتے ہو یار ورنہ تو لوگ جانے کیا کیا گانے وانے سنتے سب ختم کرو اچھ اچھی باتیں سنا کرو بے شک بے شک سبحان اللہ بڑے پیر کہنے لگے بول کہنے لگے سرکار پندرہ دن کر لو چلو پندرہ دن بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں کہنے لگے یا اللہ دو دو پارے کیسے ہوں گا کیا ہوگا مرغہ بنو آیا کیا گا بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں تو کہنے بڑے پیر بولے کم کرو کہنے لگے سرکار ایک ہفتے میں بڑے پیر بولے اب بھی زیادہ ہیں تم سوچ رہے ہوگا یار ہمیں بھی کوئی ایسے مل جاتے ہیں کہا بڑے پیر لیکن یہ کمال اس بندے کا نہیں تھا وہ جو گھر میں رو رہی ہے اور جو مسلو پہ بیٹھ کے رو رہی ہے سجدے میں دعائیں کر رہی ہے اس کا میری بہنوں سے کہہ کے جاؤں گا اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کیا کریں مگر یہ دعا کر رہی ہے یہ بد دعا کرتی ہے کہتی ہے جاؤں پریشان ہو گئی ہوں یا تو تو ہی میرا مونہ دیکھے یا میں ہی تیرا مونہ دیکھوں ختم ایک بیچارہ یہ تھکا ماندہ آیا سمجھ رہا ہے عارف یہ تھکا ماندہ آیا بیچارہ اور جیسے ہی تھکا ماندہ آیا ایک تو ویسے کام نہیں چل لیا تھا آیا تو مو سکڑا ہوا علی سمجھ رہا ہو مو سکڑا ہوا بی بی نے نکالیچ سینڈل سینڈل چپل اور بچوں پہ تڑا 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 بچے پہن 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 سمجھ رہے ہیں مرزلین سراج بچے پہن پہن کرتے ہوئے کوئی ادھر کو بھاگ رہا ہے میں میں کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اب اسے تو غصہ آئے گئی بیچارے کو کہا کیوں مار رہی ہو چپ کے رہی ہو یہ تمہارے ہی کارنامہ ہیں اور وہ تمہاری امہ جو بھڑیا بیٹھی ہے نا بھڑیا بھڑیا جو اس نے اور سر پہ چڑھایا امہ کو اور لپیٹ دیا بولی دیکھ امہ کا امنام مت لیے ورنہ دروازے کے باہر کر دوں گا تو یہ گھر سے بھگا دوں گا تو بولی دوپٹہ پھینک کے پہلے سے ہی دوپٹہ نہیں اڑتی تھی دوپٹہ پھینک کے بولی اگر ایک اببہ کا ہے تو ایک دو تین کر کے دیکھ اتفاق کی بات یہ تھی کہ یہ بھی ایک ہی اببہ کا نکلا یہ بھی ایک ہی اببہ نہ اس نے بھی جب طلاقے دینا شروع کی ہیں تو اتنی طلاقے سراج سمجھ رہا ہے اتنی طلاقے اتنی طلاقے جب تک سانس چل لی دی تب تک طلاق چل لی دی اور جب سانس ٹوٹی ایک گھنٹے تک پھن پھنات رہا ہے غصے میں ہاں طلاق دی دی ہاں طلاق ایک گھنٹے وہ ادھر بیٹھا ہی رو رہی ہے ایک گھنٹے بعد جب غصہ اترا نا تو اپنے مو پہ مار رہے ایسے کر رہے کہہ رہا پتہ نہیں یا مجھے کسی نے جادو کرا دیا ہے پتہ نہیں میرے دماغ خراب ہو گیا ہے پتہ نہیں مجھ پہ کوئی ہوا یہ سر آ گیا چڑا ہے لا گئی ہے بھوت آ گیا پتہ نہیں مجھ پہ کیا ہو گیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا میں الٹی پلٹی باتیں کرتا ہوں تم بتاؤ بی بی سوال تم بتاؤ میں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا تو بی بی بولی ہاں میں نے تو ایک ہی مرتبہ طلاق کو سنا تھا جھونٹی گئیں گی ایک مرتبہ سنا تھا جب تک طلاق جل لہی تھی جب تک ساتھ چل لہی تب تک طلاق جل لہی تھی اور وہ جھونٹی کہہ رہی ہے بیٹھے ہوئی بولی تم نے ایک ہی مرتبہ طلاق دیتی اب مفتی صاحب کیا فتوہ دیں گے وہ تو یہی فتوہ دیں گے کوئی لکھ کے لے جائے جو لکھا ہوا ہوگا وہی فتوہ دیں گے کہ کسی شاہر نے بی بی وے ایک طلاق دے دی تو کیا ہوا بولے ایک ہی ہوئی ابھی نکاح میں ہے دو کا دھیان لکھی ہو یہی تو کہیں گے یہی بولیں گے اللہ مگر بڑے پیر بولے کم کر لو کہنے لگا سرکار ایک ہفتہ بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں اور کم کرو ابھی یہ سوچنے لگا یار کہیں ایسے ہی بھگا تو نہ دیں مجھے بڑے پیر بولے کم کرو کہنے لگا سرکار تین دن بڑے پیر بولے ابھی زیادہ ہیں اور کم کرو کہنے لگا سرکار ایک دل بڑے پیر کا فیضان دیکھو کہنے لگے چل سب کو چھوڑ اثر کا ٹائم ہو رہا ہے تو جا کر کے وضو بنا کے میرے پیچھے نمات پڑھ لے دینی طرف نمات جماعت میں کھڑا ہو جالا میں ادھر کو سلام پیروں گا پندرہ پاروں کا حاوید قرآن ہو جائے گا اور ادھر کو پیروں گا تو پندرہ پاروں کا ہو جائے گا جلدی جلدی سلام پیرا اور پیرنے کے بعد جب آیا کیا حال ہے کہنے لگا سرکار حافظ قرآن ہو جائے گا نار اللہ نارے تدبیر نارے تدبیر نارے تدبیر